ناظرین نامر بزرگ حضرت شہاب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب عوارف المعارف میں تحریر فرماتے ہیں ایک شخص نے حضرت غوث پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا سیدی آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا اب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے عبدالقادر تم نکاح کر لو اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے پھر جب یہ وقت آیا تو اللہ نے مجھے چار ازواج انعائت کی جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت کرتی ہے تمام مہرخین اس بات پر متفق کہیں کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر کا سودہ صلف خریدنے بزاتے خود بزار جاتے سفر میں ہوتے تو منزل پر پہنچ کر آٹھا گھنتے روٹیاں پکاتے اور اپنے ساتھیوں میں تقسیم فرماتے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ علیل ہوئی تو خانہ داری سے متعلق تمام آمور سر انجام دیتے گھر صاف کرتے روٹی پکاتے اور بچوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاتے ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی کام سے بزار جا رہے تھے کیک گلی سے گزر ہوا جہاں بچے کھیل رہے تھے ایک بچے نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنی جیب سے ایک پیسہ نکال کر آپ رحمت اللہ علیہ کی طرف بڑھایا اور بولا مجھے بھی بزار سے مٹھائی لا دیجئے آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ پیسہ پکڑ لیا اور آگے بڑھ گئے کچھ دیر بعد دوسرے بچے نے آواز دی میرے بھی پیسے لے جائیں مجھے بھی مٹھائی لا دیجئے گا آپ رحمت اللہ علیہ واپس لوٹے اور اس بچے کی بھی پیسے پکڑ لیے اس طرح چار پانچ بچوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو آواز دی آپ رحمت اللہ علیہ ہر بار پلٹ آئے اور بچوں سے پیسے پکڑ لیے آخر بچوں کے مطالبات ختم ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بزار جا کر مٹھائی خریدی اور واپسی پر بچوں میں تقسیم کر دی ایسا کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر مسکرات تھی یہ تھے سید عبدالقاضر جلانی رحمت اللہ علیہ جن کی حیبت سے لوگ کانپتے تھے لیکن گریبوں کے بچے آپ رحمت اللہ علیہ سے نہ صرف بے تقلفانہ گفتگو کرتے تھے بلکہ بعض اوقات آپ رحمت اللہ علیہ سے اپنا کام بھی کروا لیتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا مزاج امتہائی نفیستہ صفائی اور خشبو کا خاص احتمام فرماتے لباس کا کپڑا اکثر نہائید قیمتی ہوتا بغداد کے مشہور تاجر شیخ ابو فضل کا بیان ہے ایک بار آپ رحمت اللہ علیہ کا خادم میرے پاس آیا اور ایسا کپڑا طلب کیا جس کی صرف ایک گز کی قیمت ایک اشرفی کے برابر ہو شیخ عبدالفضل کہتے ہیں کہ خادم کے جانے کے بعد میں نے سوچا جب درویش اتنا قیمتی لباس پہنے گے تو پھر خلیفہ وقت کیا پہنے گا پھر ایک دن میں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے درس میں شرکت کے لیے گیا درس کے اختتام پر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ابو فضل خدا کی عزت و جلال کی قسم جب تک میرا معبود حکم نہیں دیتا میں کوئی قیمتی کپڑا نہیں پہنتا اس لباس کے مطالق بھی مجھے حکم ملا تھا کہ تجھے میرے حق کی قسم ایک ایسا لباس بھی پہن جس کی ایک گز کی قیمت ایک اشرفی کے برابر ہو شیخ ابو فضل کہتے ہیں کہ میں یہ سن کر لرز گیا اور اپنی سوچ کی معافی مانگی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جسے تم قیمتی لباس سمجھتے ہو یہ میت کا کفن ہے جب کوئی درویش عالم سلوک میں ہزار بر مر چکتا ہے تو اسے کفن عطا ہوتا ہے ایک بار ایک عورت اپنے بیٹے کو غوث سے پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی میرا بیٹا آپ سے بہت عقیدت رکھتا ہے اس لیے میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں اور اسے آپ کی غلامی میں دیتی ہوں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکے کو قبول فرما لیا کچھ دن بعد جب وہ عورت اپنے بیٹے سے ملنے آئی تو مسلسل ریاضت کی وجہ سے لڑکا لاغر نظر آ رہا تھا اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا تمہیں کھانے کو کیا دیا جاتا ہے لڑکے نے بتایا جو کی روٹی کبھی سبزی کے ساتھ اور کبھی صرف نمک کے پانی کے ساتھ یہ سن کر ماں کی ممتہ نے جوش مارا وہ غوث سے پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچی اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ مرگ کا گوشت کھا رہے تھے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک برطن میں ہڈیاں موجود تھی عورت بے اختیار بولو ٹھی میں نے اپنے جگر گوشے کو آپ کی غلامی میں اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ جو کی روٹیاں کھا کر نیم جاں ہو جائے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے شفقت سے سمجھایا کہ ریاضت کا ایک ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ جسم کمزور ہو جائے تاکہ روح طاقت حاصل کرے تمہارا بیٹا بھی اس مرحلے سے گزر رہا ہے عورت بولی یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ خود تو مرگ کھائیں اور میرا بیٹا جو کی روٹی کھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے کسی ناغواری کا اظہار کیے بغیر مرگ کی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ دیا اور باعواز بلند فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو بسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے جیسی ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے مرگ زندہ ہو کر بولنے لگا آپ رحمت اللہ علیہ نے عورت کو مخاطب کر کے فرمایا جب تیرا بیٹا اس قابل ہو جائے تو اسے اجازت ہے جو چاہے کھائے ناظرین ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجئے گا ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو پیاد سبسکرائب نہیں خوابی دمانτε تو پیاد سبسکرائب istem ک 我們 شکریہ دے دعویہ جگہ